مسلم ریق کاف کے صادر چودری شجاعت حسین نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت ختم کر دی پارٹی ہودے سے بھی ہٹا دیا پیسلے کی کوپی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوا دی پرویز الہی کو آئندہ مسلم ریق کاف کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا پرویز الہی کو 26 جنوری کو پارٹی کا غیر آئینی اجلاس بلانے پر شو پاؤز دیا گیا تھا قینتی گھڑی اور دیگر تحائف خلاف قانون بیچنے کا الزام توشہ خانہ کیس میں نیب راولپنڈی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نو مارچ کو طلب کر لیا شاہ محمود قریشی فواد چودری اور پرویز خٹک کو بھی طلبی کے نوٹس جاری چوربن نیب آفتاب سلطان عہدے سے مصطافی وزیراعظم نے استفاہ منظور کر لیا چوربن نیب کو اختیارات میں کمی پر تحفظات تھے استفاہ سیاسی دباؤ پر دیا ذرائع کا دعویٰ وزیراعظم ہاؤس کے مطابق استفاہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا گیا وزیراعظم شہواز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ملکی سیاسی و معاشی صورتحال زیر غور آئے گی چوربن نیب کی تقرڑی سے متعلق امور پر بھی غور کیا جائے گا تحریک انصاف جیل بھرو تحریک کا آغاز کل لاہور سے کرے گی فباد چودری کہتے ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا وہ کل ہی گرفتاری دیں گے جیل بھرو تحریک کے مقاصد ڈراما رچانا میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے شواہد اکٹھے کر کے قانون توڑنے والوں کو بینقاب کریں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی ہدایت امن و امان سے متعلق اجلاس میں قانون توڑنے والوں کو گرفتار کرنے کا فضل بلوچستان کے سینئر وزیر سردار عبد الرحمن کھیتران پر قید کا الزام آئد کرنے والی خاتون دو بچوں سمیت قتل بارکھان میں کوئیں سے بوری بند لاشیں برامد کوئٹا میں ورسا اور قبائلی امائدین کا لاشوں کے ہمراہ احتجاز پلیس کے مطابق مقتولہ کے شوہر محمد خان مری نے 18 فروری کو اہلیا اور بچوں کی بازیابی کی درخواست دی تھی تحقیقاتی کمیٹی کھان وزیر داخلہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو کا بارکھان کے واقعے کا نوٹس متاثرہ خاندان سے ظاہر حمدر دی محکمہ داخلہ کو واقعے کی جی آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی کہا متاثرہ خاندان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد تحقیقاتی ٹیموں کی نا اہلی سامنے آگئی اہم ثبوت ڈی ایس پی آفس کے باہر پڑا رہا پولیس نے پانچ روز بعد وقوعے سے کار کو منتقل کیا ذرائع کے مطابق کار سے دہشت گردوں کے فنگر پرنٹس اور دیگر اہم ثبوت مل سکتے تھے جن کے ذائع ہونے کا خدشہ ہے شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں یکم شعبان بائیس فروری بروز بدھ ہوگی شب برات آٹھ